بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے ہاں میں کر سکتا ہوں میرے بچے اپنے آپ کو پہچانو تم میں وہ سب ہے جو عظیم آدمیوں میں ہوتا ہے دو بازو دو ہاتھ دو آنکھیں دو ٹھانگیں اور ایک دماغ اگر تم سوچو تو ان تمام لوازمات کو کام میں لے آؤ اور اوپر سے یعنی دماغ سے آغاز کرو دانا اور عظیم آدمیوں کو دیکھو ان کی کانے کے برطن ایک سے ہیں اور ان کی جوتے کے سسمیں بھی ایک سے ہیں دنیا ان کو بہادر مانتی ہے اور تمہارے پاس بھی وہی سب ہے جس سے وہ آغاز کرتے ہیں کسی قابلیت کا ہونا ہی تمہاری کامیابی ہے تمہاری عظمت کا راز تمہارے ارادے میں ہیں تمہارے پاس لڑنے کی تمام ہاتھی آرہیں ایک ذہین دماغ اور ٹھانگے اور ہاتھ ہیں اور جس آدمی نے کارہائن عظیم انجام دیئے تمہاری طرح اس نے بھی آغاز کیا تھا تمہارے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی تمہیں اپنا مقام خود دے کرنا ہے تمہیں بھی مطالعہ کرنا ہے اور اس جہان کی سکھائیوں سے آشنا ہونا ہے خدا نے تمہیں تمام لوازمات عطا کی ہیں لیکن جو تم بننا چاہتے ہو وہ تم پر چوڑ دیا ہے خوصلہ ہمارے اندر سے ہی بیدار ہوتا ہے لیکن آدمی کو پہلے ارادہ تو باندھنا ہوتا ہے سو میرے بچے اپنے آپ کو پہچانو تم میں وہ سب ہے جو عظیم آدمیوں میں ہوتا ہے یہی تمام لوازمات ان لوگوں کی پاس دے اپنی کمر باندھو اور کہو ہاں میں کر سکتا ہوں ہاں میں کر سکتا ہوں آپ اپنی طاقت بڑھا سکتے ہیں وزن اٹھانے والا پہلوان آپ کو اس بارے میں بتا سکتا ہے آپ اپنی چونی کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں ایک نابینہ شخص آپ کو اس کی تربیت دے سکتا ہے آپ بہت سے غیر ملکی زبانیں سیکھ سکتے ہیں آپ اپنی چکنے کی صلاحیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس سے سوے میں کوئی پشاورانہ تربیت کا حامل باورتی آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ میں یہ تمام صلاحیت اور قابلیتیں موجود ہیں لیکن کبھی ان کی بہتری پر توجہ نہیں دیئے کیونکہ جو ہے جیسا ہے آپ کے لئے قابل و قبول ہے آپ اپنی نام یاد رہنے کی قابلیت پر غور کیجئے کچھ لوگوں میں صلاحیت تھیران کن حد تک اختہ ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک عام آدمی اتنی زیادہ نام یاد نہیں رکھ سکتا میں نے ایک ایسے مقرر کے بارے میں بھی سنا ہے جو ایک اتماع سے تقریب کرنے جا رہا تھا آغاز سے پہلے اس نے مرکزی دروازے پر کڑے ہو کر تقریباً ساتھ سے لوگوں سے ان کی نام ان کی رہائشگاہ اور ان کے روزگار کے مطالق پوچھا کچھ دیر بعد اس نے سب کو کڑا ہونے کے لئے کہا اور تمام لوگوں کی پاس جا کر اس نے وہ سب معلومات دیتے ہی بیان کی یہ تمام معلومات اسے صرف ایک ہی حبار بلی تھی لیکن ذہن میں جم کر رہ گئی وہ ہے رتنگیس شخصیت ہیری لورین دی میموری بک کا مصنف ہے اس کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے سوچ کی روایتی انداز کو بدل دیں تو آپ بھی ویسے ہی بن سکتے ہیں یا پھر پڑھنے کی صلاحیت پر غور کیجئے ایک اوسط شخص ایک منٹ میں دو سو پچاس سے تین سو الفاظ پڑھتا ہے اور دس منٹ بعد ان میں سے صرف دس تیسد ہی یاد رکھ باتا ہے تاہم ہاتھوں اور آنکھوں کی حرکت کے حوالے سے مناسب ہدایات اور تربیت دی جائے تو آپ ایک منٹ میں کئی ہزار الفاظ پڑھ سکتے ہیں جو لوگ پندرہ گھنٹے کا پڑھنے کا تربیتی کورس کرتے ہیں ان کے لئے یہ ایک عام سی بات ہے وہ ایک منٹ میں چار ہزار سے ساڑھ ساس ہزار الفاظ پچاسی فیصد درستگی کے ساتھ پڑھتے ہیں یعنی تم میں وہ سب ہے جو عظیم آدمی میں ہوتا ہے یہی تمام لوازمات ان لوگوں کے پاس تھے جو کامیاب ہے اور عظیم ہے اپنی کمر باندھو اور کہو ہاں میں کر سکتا ہوں ہاں میں کر سکتا ہوں بہت سارا شکریہ آپ سب کا آپ لوگوں نے مجھے سنا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش رہیے آباد رہیے اور سلامت رہیے اللہ نگے بان